موسیقی ازاد کشمیر پوچھ ڈیوین کے چار ازلام میں بلدیاتی الیکشن منسپل کارپیشن باغ میں پی ٹی اے نے میدان مار لیا پندرہ میں سے دست نشیستوں پر کامیابی راب لکوٹ میں جمہ کشمیر پیپلز پارٹی کی سات سیٹیں زیلا کانسل حوالی میں نون لیگ سات سیٹیں جیت کر سر فہریز میں نے ان کو یہ سمجھایا کل کوشش کی اور میرے خال میں غلط پیغام چلا گیا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کیپی اور اپنی پنجاب کی سیملیوں سے ان کو ڈیزولو کرنا ہے اور الیکشنز پہ جانا ہے ہم نے صرف ان کو پی ڈی ایم والے لوگوں کو ان کو ایک پیغام دیا جب چھاسٹھ فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا تو فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی وہ سارے الیکشن میں چلے جائیں گے اپنے دو بڑے فارنس منسٹرز جو انگیے لے کے آئے تھے اور یہ تجربہ کار لوگ تھے وہ اب آپس میں لڑ رہے ہیں دونوں اس ساتھ یہ بول رہے ہیں کہ ملک جا تو ڈیفولٹ کی طرف رہا ہے اور دونوں نے کچھ نہیں کیا سوائے سٹیٹمنٹس دینے کے اور ہمارے اوپر تنقید کرنے کے ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپی نہیں ہے اس ملک کو بچانے کے لیے ملک کا اس وقت ضرورت یہ ہے کہ سیاسی استقام آئے صرف ایک طریقے سے وہ ہے الیکشنز حکومت سے الیکشن کے سوا کسی بھی چیز پر بات نہیں ہو سکتی پی ڈی ایم کو مذاکرات کے بیان پر غلط فہمی ہو گئی سمجھانے کی کوشش کی تھی شاید کوئی غلط پیغام چلا گیا ہے یہ انتخابات کی طرف نہیں آتے تو پنجاب اور خیبر پخت انتخابہ سملیاں توڑ دیں گے امپورٹڈ حکمرانوں کے پاس تنقید کے سوا کوئی روڈ میپ ہی نہیں ان کے وزراء خزانہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں عمران خان عمران خان 30 دسمبر تک الیکشن کی تاریخ لیں گے یا اسملیاں توڑ دیں گے گیند حکومت کے کورٹ میں ہے سیاست آباد کریں یا برباد کریں مفتا اسماعیل ان کی معیشت کا پوسٹ ماچم کر رہے ہیں حکومت عوام میں جانے کی قابل نہیں ہے الیکشن کی تیاری کریں شیخ رشید ایک طرف یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے جو ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ آپ وہ غیر جانبدار ہوں گے اور وہ وہ کردار ادا کریں گے جو آئین میں لکھا ہوا ہمارے تمام ہی وقلہ کا یہ متفقہ رائے ہے کہ نہ تو ملک میں گورنر رول لگ سکتا ہے نہ ہی جو اسمبلیاں ہیں وہ ان میں کوئی قدغن آ سکتی ہے الیکشن روکنے کے لئے بات یہ ہے کہ ہم مذاقرات کی ضرورت تو ان کو ہے ہی نہیں کہ ان کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے نواز شریف تو شاید واپس نہ آئے یہ سارے لگنن چلے جائیں گے گورنر راج نہیں لگ سکتا ہمارے فیصلے ہو چکے الیکشن کے لئے تیار ہیں امپورٹی روکمرانوں سے ملک نہیں چل رہا ان کے دونوں فائنانس منسٹرز کے لڑائی نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا بھورانوں سے نگلنے کا ایک ہی راستہ ہے امید ہے ادارے غیر جانبدار رہیں گے پواز شہدری کی میڈیا ٹاک پنجاب اسمبلی اور مزارت اعلیٰ عمران خان کی امانت تحلیل کے لئے پی ٹی ایک چیئمن کے اشارے کے منتظر ہیں اپوزیشن کے پاس نمبر کم تحریک ادم اعتماد یا گورنر راج کی باتیں محض بڑھ کے ہیں تمام ہتھکنڈوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے پروے زلاحی پرارزن خیبر پختون خاص سملے کے مجاوزہ تحلیل سبائی پارلیمانی کمیٹی نے اخیار عمران خان کو سوم دیا پی ٹی آئی چیئرمن جب چاہیں ہم حاضر ہیں جب بھی حکم ہوگا ستیفے دے دیں گے وزیرالہ محمود خان کی یقین دہانی پنجاب اور خیبر پختون خواہ اسمبلیوں کی تحلیل کی بازگرش ان میں بھی سیاسی حل چل تمام چھبیس پی ٹی ائرکان نے اپنے سلیفے عمران خان کو پیش کر دیئے سندھ اسمبلی چھوڑنے کا فیصلہ پنجاب اور خیبر پختون خواہ کے بعد ہوگا چیمن تحریک اصلاح جرہیت پر مو توڑ جواب ملے گا آرمی چیف کا بھارت کو دو ٹوک پیاغام آزاد کشمیر اور گلگت بلدستان کے حوالے سے بھارتی قیادت کے بیانات غیر ذمہ دارانا بھارت کبھی بھی مضموع مقاصد حاصل نہیں کر سکتا پاک فوج مادر وطن کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے تیار ہے جنرل آسیم مدیر کا لائن اف کنٹرول کے رکس چکری سیکٹر میں فرنٹ لائن کا دورہ جوانوں سے ملاقات سپس آلار کو آپریشنوں تیاریوں پر بریفنگ دہشت گردی کی رہداری کے قیام کی اجازت نہیں دے سکتے اپنی جنوبی سردوں پر تیس کلومیٹر طویل حفاظتی پٹی کے قیام کو پایا تکمیل تک ضرور پہنچائیں گے کوئی بھی ہماری سلامتی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا ترک صدر عجب تی بردوان کا دو ٹک پیغام امریکہ کے پہلے سکت جنریشن بمبار تیارے بی ٹونٹی ون ریڈر کی رونمائی تیارہ روایتی ہتھیار سمیت جہوری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے بغیر عملے کے بھی پرواز کر سکے گا جدید ترین دفاع نظام بھی تیارے کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہوگا امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا دعویٰ سندھی ثقافت کا دن کلچر ڈیپر لڑکانہ کشمور سہون چریف کندھ کورٹ سمیت صوبے بھر میں رنگ رنگ تقریبات روایتی دھنوں پر رکس محبت اور حبل وطنی کے جذبے سے سرشار سندھی عوام کی خوشی دیدنی ملکی ثقافت، آرٹ اور عدب کو فروغ دینا پیپلز پارٹی کا منشور سندھ کی ثقافت، انڈس اور اسلامی تحزیب کا حسین امتزاج ہے پاکستانی نوجوان اپنی ثقافت کو دنیا میں جدید انداز سے اجاگر کرنے کے لیے کردار ادا کریں بلاول زرداری کا سندھی ثقافت کے دن پر بیغام پتر میں فوٹبال کی عالمی جنگ ارجنٹائن اور نیدر لینڈز کی کورٹر فائنل میں رسائی ارجنٹائن نے آسٹریلیا کو دو ایک سے شکست دیدی نیدر لینڈز نے امریکہ کو تین ایک سے ہرا کر ٹاپ ایٹ میں جگہ بنائی آسٹریلیا اور امریکہ ورل کب سے آؤ قطر میں فوٹبال کا عالمی میلا پری خوارٹر فائنل مرحلے میں آج دو میٹسل شیڈول دیفائی چیمپین فرانس اور پولینڈ کی ٹیم میں رات آٹھ بجے آپ نے سامنے ہوں گی انگلینڈ اور سینگال کی ٹیم میں رات بارہ بجے مدے مقابل شہر اقتدار میں ثقافتی بہار کشمیری شالس فیپرمیشی قالن سازی اور دیدہ زی ملبوسات کشمیری ثقافت کا ہر رنگ لا جواب دیکھنے والوں کی بھرپورتہ